جناب عید آنے ہی رہی بلکہ آ چکی ہے اور آج تو بہت سار موالک میں عید منائی بھی جاری ہے تو جو لوگ منا رہے ہیں ان سب کو عید مبارک اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہماری عید پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے بھئی ایک ہی دن عید ہونا تو زیادہ مزات ہے اور جب سے میں یہاں پر آئی ہوں کوریا میں تب سے لے کر اب تک جو تین عید ہے تیسری عید ہے یہ میری تو تین عید ہی ہماری ایک ہی دن میں ہوئی اور مجھے اس چیز کے بہت خوشی ہے اور جب سب لوگ ایک ہی ساتھ عید منا رہے ہوتا ہے ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم اکیلے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہی ہیں ساتھ عید منا رہے ہیں تو جناب بہت ہو گئی عید کی باتیں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں تو جناب چونکہ ہماری عید تو اب کل ہے انشاءاللہ تو یہ واقع ہے اس دن کا جس دن ہم نے سوچا کہ چلو ہامنا عید کی شاپنگ کر کے آتے ہیں اور ہم نے یہ تین میں سفر کیا اور مجھے لگتا ہے کہ میرے ہی لازی تین کا سفر ہے دلیفری سے پہلے کیونکہ اس کے بعد تو میں مزید کسی تین یا اس طرح کو کوئی سفر نہیں کر سکوں گی اور پھر ہم مہاں جا کے ہم نے تھوڑا ٹھوڑا ٹھوڑا لگا ہے چلو ہم شاپنگ کے لیے کچھ شاپنگ کے لیے کھومتے ہیں اور تماماتو میری پونس پیوریٹ پیرس ہے مجھے یہاں سے مجھے ہر تفر کچھ مل جاتا ہوتا ہے اید کے لیے لیکن مجھے لگتا ہے کچھ دن ہی ہوتا ہے جس میں آپ کو کچھ پسند نہیں آتا اور وہ بھی دین ایسا ہی تھا کہ مجھے کوئی کپڑا پسند نہیں نہیں آتا کوئی ڈریس اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا پلس میں اپنی حساب سے بھی دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے اپنی سائز کے حساب سے ہی آپ چاہیے تھا لیکن یار اید والا کوئی مزا نہیں آیا مجھے شاپنگ کرنے کا اید کا اصل مزا تو میں کہتی ہوں شاپنگ کا پاکستان میں آتا تھا کہ جو بازاروں میں بندہ دیکھتا تھا یار ا اید پر اتنا رش لگا ہوا ہے اور یہ رش میں جا کے آپ سکے اہا εί�ے کہیں پھر بھی آپ میں ہوسلا ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے شاپنگ کی نہیں اور آپ نے کر کے جانی ہے اس نے سائی ساری، لیکن پردرس میں کوئی قوچ میں تو چیز پسند پسند ہوتا ہے نہیں تو، بینے وہاں پرปر تو خیر دو چار شاپس پھرنے کے بعد ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ چلو یار اب کچھ مل تو نہیں رہا کچھ کھاتے بھیتے اور کافی کے چلتے ہیں تو ہم نے ڈیسائٹ کیا چلو ہم نے آج موم سٹچ چلتے ہیں اور وہاں سے کچھ کھاتے بھیتے ہیں یہاں کا ٹیسٹ تھوڑا سی ڈیفرنٹ تھا ایسے کہ میں نے لاس ٹائم کھایا تھا جہاں سے وہاں کا ٹیسٹ ہو وہاں کے شاید مایونیز اور وہ چیز وغیرہ ڈالی ہوئی تھی وہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ کی تھی تو یہ تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ تھا باکی پرائز تو سیم تھی پلس شمپ اگر کا جو اس کا سوس ڈالی ہوئی تھی وہ بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی تو پتہ نہیں انہوں نے ایسا کیوں کہ سیم چیز حالانکہ ایک کی نام ہو تو ہر جگہ ایک کی طرح کی چیز ہونی چاہیے لیکن کھر اتنا بھی پورا نہیں تھا کہ جتنی میں برا یہ کر رہی ہوں لیکن کھر میں پسند آئے تھا اور اس کے بعد کھانا شانا کھانے کے بعد جناب ہم نے کیا واپسی کا سفر اور رات ہو چکی تھی تو میں یہ سوچا یار شاپنگ تو میں آن لائن بھی آرڈ کر دوں گی اور میں نے وہ کر لی اگلی دن میری پارسہ جاہ بھی گئے تھے تو شاپنگ تو ہو گئی میری اور اس کے ساتھ ساتھ چناب آج تو میری پوری ساری کنسنٹریشن جو ہے اید کی تیاریوں میں لگی بھی ہے یہاں پہ کربانی کا گوشت نہیں مل سکتا کیونکہ ہم کربانی پاکستان میں ہی کر رہے ہیں تو پھر بس میں نے کہا چلو بیف ہی بنا لیتے ہیں تھوڑا بہت ہمیں حوصلہ ہو جائے گے کہ ہم بھی کوئی گوشت کھا رہے ہیں کیونکہ اید پہ سب نے پون کر کے ہی پوچھنا ہے کہ اچھا کیا بنایا ہے اچھا کیا کھا رہا ہم نے یہ بنایا ہے تو میں نے کہا چلو ایک دن پہلی بنا کر رکھ لو اور آج میں نے یہ بنایا ہے بیف اور یہ واقعی بہت مزکا بن ہے بس مجھے لگتے کہ اس کو بنانے میں تھوڑی سی مہنس جاتا لگتی ہے میری دال تو گل جاتی ہے بر میرا گوشت اکثر نہیں سہی سے گلتا اور اس کو بنانے میں مجھے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور خیر میری تیاریوں تو بھئی زور شور سے روش پر ہیں اور بھئی سب کو ایڈ وانس میں اید مبارک اور کوریا اور پاکستان میں رہنے والے سب ہی مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے اید مبارک اور پھر اس کے بعد ملیں گے اید ویلوگز میں تینکیو سو مچ پور وچنگ اوکے بائی